دیکھئے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں امیش اگر آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ بتاؤ وہی اورنج زیب کا باپ کون تھا تو آدمی کہے گا شاہ جہاں اس کا باپ جہاں گیر اس کا باپ اکبر اس کا باپ ہمانیوں اس کا باپ بابر سا بتا دیں گے میں پوری بھی نمبرتہ سے کہتا ہوں زہدین صاحب اور انگنمزمتین صاحب سے بتا دیجئے سمرات عشوک اور سمرات حرشوردن کے پتا کا کیا نام تھا میرا دعویٰ ہے دس میں سے نو لوگ نہیں بتا پائیں گے اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ بھگوان رام کے پتا کا نام تو دشرت تھا دشرت کے پتا کا نام کیا ہے سو میں ننیاد نبے نہیں بتا پائیں گے چون ہمیں اتحاس میں وہ پڑھایا ہی نہیں کیا ہمیں صرف یہی اتحاس پڑھایا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون ایسا راجہ تھا جس کے لئے کہا گیا الیکزنگر آف انڈیا آپ پڑھئے برٹیش ہسٹری میں پڑھایا جاتا ہے الیکزنگر آف انڈیا کون تھا وہ تھا کشمیر کا راجہ للیتہ آجیت مکتا پیٹ جس نے کیشمن سی تک جیتا کسی کو نہیں پتا ہوگا ارے سات سو بارہ میں محمد بن قاسم نے اٹیک کیا گیارہ سو باندوے میں دلی پہنچے اس پانچ سو سال کیا ہوا بپا راول کا نام نہیں آدھے زیادہ لوگ پتا ہوگا جنہوں نے عرب آکرمن کاریوں کو خدیڑ کر ترکی تک خدیڑ دیا تھا پانچ سو سال لگے سندھ سے دلی پہنچنے میں اس پانچ سو سال کا اتحاسی نہیں ہے ساتھ پوچھئے کونس ایسا راجہ تھا جس کو گنگئی کونڈ کی اپاد ملی راجہ راج چول کا بیٹا راجین چول جس کا امپائر آج انڈونیشیا کے بالی تک نظر آتا ہے کوئی اتحاس میں پڑھایا ہی نہیں جائے سر ہمارے اب تو محمد بوری کو پڑھایا جانا ہے ہمارے اب علاؤ بن قیلزی کو پڑھایا جانا ہے ہمارے آرانشک کو پڑھایا جانا ہے ہمارے اب محمد بن قاسم کو پڑھایا جانا ہے محمد ججنوی کو پڑھایا جانا ہے ہمارے آپ ہم بلے شاہ کو نہیں پڑھاتے ہم نظیب ظلالہ بادی کو نہیں پڑھاتے چوں نہیں پڑھاتے ہمیں اس بات پہ گریز ہے